اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ سورہ توحید کے کئی نام ہیں ایک ہے سورہ توحید چونکہ اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے ایک ہے سورہ ولایت اس لیے کہ جو بھی سورہ کی تلاوت کرے گا وہ اللہ کا ولی بن جائے گا ایک ہے سورہ محضر یعنی جب بھی روح زمین پر کوئی انسان اس سورہ توحید کی تلاوت کرے گا سورہ قلوب اللہ کی تو فرشتے اس کی تلاوت کو سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں سورہ اخلاص سورہ قلوب اللہ سورہ محضر سورہ ولایت اس کو کہا جاتا ہے اگر بسم اللہ کو لگایا جائے تو اس سورہ میں پانچ آیتیں ہیں اگر بسم اللہ کو ہٹا دیا جائے تو اس سورہ میں چار آیتیں ہیں لیکن ہمارے یہاں ہر کام سے پہلے اور قرآن کریم کے لحاظ سے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورہ کا جز ہے اور یہ بڑی عظیم آیت ہے قرآن کریم میں جو صادقِ آلِ محمد کا قول میں نے پیش کیا ہے اس بسم اللہ کے اس آیت کے بہت زیادہ فائدے ہیں مثلا اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ شیطان کا اس کے اوپر تسلط نہ ہو یا شیطان اس کے کھانے میں شامل نہ ہو یا شیطان کا اس کے گھر پہ بسیرا نہ ہو تو صرف یہی آیت ایک اسلحہ ہے جو آپ کے دسترخان سے آپ کے گھر سے آپ کی زندگی سے شیطان کو بھگا سکتی ہے اسی لیے نبی کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا یا نبی اللہ کیا شیطان انسان کے کھانے میں بھی شریف ہوتا ہے نبی نے فرمایا بلکل انسان نبی کے جب دسترخان بچتا ہے آپ کے گھروں پر تو سب سے پہلے اس دسترخان پہ شیطان آ کے بیٹھ جاتا ہے لیکن یہ شیطان بھاگتا کب ہے جب آپ دسترخان پہ بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شیطان آپ کے دسترخان سے فرار کر جاتا ہے کہ میں اس دسترخان پہ کیسے کھاؤں کہ جس میں خدا کی طاقت شامل حال ہو گئی رحمان اور رحیم کہہ کے اپنے خدا کو پکار رہا ہے یہ میرے بہکائے میں آنے والا نہیں ہے میں اس کی غزہ کو نجیس نہیں کر سکتا لہذا دسترخان پہ بیٹھئے اس لیے نہ بیٹھئے عزیزان محترم کہ مجھے پیٹ بھرنا ہے بلکہ اس لیے بیٹھئے کہ جس طرح مجھے مسلح پہ بیٹھ کے عبادت کرنا ہے اسی طرح دسترخان پہ بیٹھ کے عبادت کرنا ہے جب ایک انسان دسترخان پہ بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آپ مسلح پہ بیٹھے ہو یعنی بسم اللہ کہنے کی وجہ سے یہ جو آپ کا کھانا ہے یہ بھی عبادت بن جاتا ہے آپ زور سے بسم اللہ کہیے تاکہ جس کے یاد نہیں ہے جو بھول گیا ہے جو کہنے ہی پارا وہ بھی کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گزارش کروں گا ان میزبان حضرات سے کہ جن کے مہمانے کے دسترخان زیادہ بچھتے ہیں اور اکثر لوگ مہمان ان کے آیا کرتے ہیں تو میری گزارش ہے اس میزبان سے اگر آپ اپنے دسترخان پر نعمتوں کا دوام چاہتے ہیں اگر آپ اپنے دسترخان پر نعمتوں کی زیادتیاں چاہتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کبھی فقیر نہ ہوں ہم کبھی مسکین نہ ہوں ہمارے رزق میں ہمیشہ برکت ہو نعمتوں کا نزول ہمارے اوپر ہوتا رہے تو آپ کو ایک کام کرنا ہے جب بھی مہمان بیٹھے کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں آج آپ کو ایک ایسی روایت سنا رہا ہوں کوئی اس روایت کو سننے کے بعد انشاءاللہ ہر جوان اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے گا نبی فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں جو انسان نبی فرماتے ہیں جو انسان بستر پہ لیٹنے کے بعد سونے سے پہلے اکیس مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے سو جائے پھر سن لیجے ناظرین محترم حاضرین محترم مولا کے شیعو مولا کے ماتمدارو جو انسان بستر پہ سونے سے پہلے رات میں سونے سے پہلے نیند سے پہلے اگر آپ اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں تو چار بیماریوں سے نبی فرماتے ہیں دور ہو جاتا ہے بندہ پہلی بات یا امنو من الشیطان شیطان کے بہکائے میں نہیں آئے گا شیطان اس کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا وصارق چوروں سے محفوظ رہے گا اگر گھر میں موجود ہے اکیلا بھی ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے رات میں بسم اللہ پڑھ کے سو جائے کوئی ڈاکو کوئی چور آپ پہ حملہ آور نہیں ہوگا یہ دوسرا فائدہ تیسرا فائدہ وموت الفجاء اچانک والی موت ہارڈ اٹیک والی موت یعنی جو آپ بیٹھے بیٹھے مر جائیں اچانک آپ کو موت آ جائے تو نبی فرماتے ہیں اچانک والی موت سے اگر کوئی شیعہ آپ کو بچا سکتی ہے تو وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چوتھی چیز ہر پریشانی کا علاج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان کو بھگائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دسترخان پہ برکت نادل کروائے بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمتوں کا نزول زیادہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم عذاب سے بچا لے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہنم کی آگ کو تھنڈا کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم نام آمال سے برائیاں مٹا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بیٹا بسم اللہ کہہ دے تو باپ کے گناہوں کو بخشوا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہنم کی آگ سے براعت نامہ لکھوا دے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم چور سے محفوظ رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچانک موت سے بچائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر طرح کی بیماری ہر طرح کی پریشانی سے بچائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نبی نے فرما اکیس مرتبہ پڑھنے کا عجل و ثواب ہے آپ کو ملے گا اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں